بھاچپا جتنا گھمن کر رہے ہیں دراصل اتنا ہے نہیں کانگریز بھارت کی بات کر رہی تھی بھاچپا لیکن آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو کانگریز بھاچپا کے برابر کھڑی ہو چکی یہ خبر بہت کم لوگوں کو ہے اور یہ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں میں بتانے جا رہا ہوں کہ بھاچپا جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے اور انانیت میں ڈوبی ہوئی اہمکار میں چود ہے آئی ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے کانگریز اس کے برابر آ کر کے کھڑی ہو گئی اور پتہ بھی نہیں چاہتے اب آپ دیکھ لیجے صرف راجوں کی بات کر لیجے تو راجوں میں پور بہمت والی سرکار بھاچپا کے کتنی جتنا پرچار کیا جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید پورے ہندوستان میں بھاچپا کی ہی سرکار ہے ہر راج میں بھاچپا کی سرکار ہے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہر جگہ وہ جیت رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف چار راج جیسے ہیں جہاں بھاچپا کی پور سرکار ہے چار راج اترکھنڈ اتر پردیش کجرات اور مدھ پردیش یہ چار راج صرف ہیں جہاں پہ بھاچپا کی پور بہمت سے سرکار ہے باقی گڑبندن کے ساتھ جہاں مہاراج میں بن گئی ہو یا اور دوسری جگہوں میں اور اب آئیے کانگریس کی بات کریں تو کانگریس جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کانگریس ختم ہو گئی راؤل گانڈی کو پپو کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کانگریس میں اندر خانے لڑائی چل رہی ہے کانگریس کا تو وجود ہی مٹ گیا ہے سونیا گانڈی پریانکا گانڈی راؤل گانڈی یہ بریا بستر لے کر کے اب بھاگنے والے ہیں یہی تو پرچار کیا جا رہا ہے لیکن سچائی کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو تاجب کریں گے میں نے بتایا کہ بھاجپا کی صرف پورے دیش میں چار راجوں میں پور بہمت سرکار ہے پھر سے میں بتا دیتا ہوں گجرات، مدھ پردیش، اتراکھنڈ اور اتر پردیش یہ چار راج ہیں آپ کانگریس کی بات کر لیے تو کانگریس جس کے لیے موڈی جی کہتے تھے بھاجپا کہتی تھی کانگریس مکت بھارت ہوگا تو اس کی بھی چار راجوں میں پور بہمت والی سرکار ہے کرناٹک یہاں پہ ابھی پور بہمت ملا ہے اور ایسا ہو ایسا نہیں ملا ہے مطلب چاہتے ہوئے بھی کرناٹک کی سرکار بھاجپا نہیں گرا سکتی دو سو چو بیس میں سے ایک سو چھتیس سیٹیں ملی ہیں کانگریس کو اور بھاجپا 64 پہ سیمٹ گئی ہے تو ایک کرناٹک ہو گیا اور دوسری جگہ راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے تیسری جگہ ہیماچل پردیش میں بھی جیت کر کے آئی ہے کانگریس اور چوتھی جگہ چھتیس گڑھے جہاں کانگریس کی سرکار ہے جب کانگریس اور بھاجپا پھر سو میں بتا دیتا ہوں کانگریس کی کرناٹک میں اس وقت سرکار ہے راجستان میں پور محمد کی سرکار ہے چھتیس گر میں پور محمد کی سرکار ہے اور ہماچل پردیش میں پور محمد کی سرکار ہے تو دونوں برابر ہو گئیں پور محمد کی سرکار چار راجیوں میں بھاجپا کی ہے اور چار راجیوں میں بی جی پی کی تو یہ جو دعویٰ ہے کہ کانگریس مخت بھارت کہاں سے یہ تو دعویٰ فیل ہو گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھاجپا بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہے اب تو نقشے پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور الکا لامہ نے جو کانگریس کی لیڈر ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہے انہوں نے کہا کہ اگر مدھ پردیش میں راجہ نے غداری نہ کی ہوتی تو آج پور بحمد والی کانگریس کی پانچ راجیوں میں سرکار ہوتی اور بھاجپا کی تین راج میں اور اس طرح کانگریس آگے نکل گئی ہو تو یہ آپ دیکھیں پھر بھی گھمنڈ ہے گرور ہے تکبور ہے پہلوان کچھ بھی کہتے رہے نہیں سنیں گے جب چاہیں گے نور بند کر دیں گے جب چاہیں گے جی ایسٹی لاغو کر دیں گے اپنی منورزی کریں گے من کی بات کریں گے لیکن من کی بات سنیں گے نہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک بات اور سنسد میں لوگ سبھا میں تو اکثریت میں ہے بھاجپا یعنی پور بہمت لیکن راج سبھا میں اب بھی بھاجپا پور بہمت میں نہیں ہے نہیں ہے پور بہمت میں اگر انڈیا کا ساتھ نہ ہو یعنی اور پارٹیوں کا ساتھ نہ ہو تو پور بہمت میں بھاجپا آج بھی نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آپ پور بہمت میں بھاجپا نہیں پہنچ پائے گی اس کی وجہ میں بتا اس کی وجہ یہ ہے کہ راجوں سے ہی چونکر راج سبھا سدس بنتے ہیں اور آپ تو راجہار رہیے بھی جے پی اگر آپ کرناٹک کی بات کریں تو کرناٹک سے اب ظاہر ہے کہ بھاجپا کے تو جائیں گے نہیں زیادہ کانگریس کے زیادہ چونکر جائیں گے اب اسی طریقے سے ہیماچل پردیش کو لے لیجے ہیماچل پردیش سے کانگریس کے جائیں گے ڈلی میں آپ جانتے ہیں آمادی پارٹی کا جائے گا اور بہار میں جو جے ڈیو اور کانگریس اور آر جے ڈی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں اس کا جائے گا تو اس طرح دیکھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جب ڈلی کے معاملے میں سرکار ایک آرڈیننس لائی ٹانسفر پوسٹنگ کا معاملہ تھا سپریم کورٹ نے حکم سنایا یہ تو ادھکار سرکار کا ہے لیکن فوراں کے اندر سرکار ایک آرڈیننس لاتی ہے کہ نہیں یہ سرکار یہ ادھکار لگ کا ہے لگ ہی جس کو چاہے گا ٹانسفر کرے گا جس کو چاہے گا اس کی پوسٹنگ کرے گا تب آرڈیننس آیا ہے بل کے صورت میں آئے گا لوگ سبھا سے بھلے ہی پاس ہو جائے راج سبھا سے پاس نہیں ہو پائے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا تھا تو بڑے بڑے قانون کیوں پاس ہو گئے تو اسد دین و ایسی وہی تو سوال اٹھا دیتے ہیں کی وپاکشیوں نے ہی سب کیا تھا ورنہ راج سبھا میں اگر وپاکشیخ ہو جاتا تو چاہے وہ تین سو ستر ہو یا یو اے پی اے ہو یا اور جو قانون ہیں وہ کبھی پاس نہ ہو لیکن کسی نے واک آؤٹ کر دیا تو کوئی بیٹھا رہ گیا اور اس طرح بھاشپا سرکار جو ہے موڈی سرکار اپنی من مانک کرتی رہے تو بہرحال اس وقت جو کہنے کی بات ہے وہ یہ کہ بھاشپا کا جو اہنکار ہے وہ اب بہت دیر تک چلنے والا نہیں ہے اب اس کی ہوا نکل رہی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھاشپا کے ہی ایک بڑے لیڈر سبرمنیم سوامی نے کہا ہے کہ آنے والے چناؤں میں چار راجوں میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں وہاں بھاشپا نہیں جیت رہی ہے وہاں کانگریس کی جیت ہوگی اور وہ چار راج کونسے ہیں مدھ پردیش راجستان چھتیز گڑھ اور تھیلنگانہ اور جمہ کشمیر میں بھی شاید چناؤں ہو جائے تو سبرمنیم کا یہ کہنا ہے کہ بھاشپا اب زوال کی طرف جا رہی ہے گراوٹ کی طرف جا رہی ہے اور ان راجوں میں کانگریس کی جیت ہونے جا رہی ہے یہاں بھاشپا نہیں جیت رہی ہے اب آپ سوچئے اگر ان راجوں میں یعنی مدھ پردیش چھتیز گڑھ راجستان تھیلنگانہ اگر یہاں پہ تھیلنگانہ بھاشپا سرکار نہیں ہے لیکن اگر مدھ پردیش بھی کانگریس جیت لیتی ہے جیسا کی ابھی خبریں بھی آ رہی ہیں سروے بھی آ رہے ہیں کہ وہاں کانگریس بہت آگے جا رہی ہے اور راہل گاندھی نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم ایک سو پچاس سیٹیں جیتیں گے سن لیجئے راہل گاندھی نے کیا کہا میں سنائے دیتا ہوں ایک منٹ کی کلی پر سن دی ابھی ہمارا ڈسکشن ہوا لمبا چھوڑا ڈسکشن ہوا اور ہماری انٹرنل ایسیسمنٹ ہے کہ ایک سو ایک سو چھتیس ایک سو چھتیس ملی کرناٹک میں ہمارا انٹرنل ایسیسمنٹ ہے کہ ہمیں ایم پی میں ایک سو پچاس ملنے جا رہی ہیں تو کرناٹک میں جو کیا اس کو ہم ریپیٹ اس کو ہم ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں تینکیو تو راہل گاندھی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ہوا میں تو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کرناٹک ہم جیت چکے ہیں کرناٹک میں ایک سو چھتیس سیٹیں ملی ہیں لیکن یہاں ہم ایک سو پچاس سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں اگر مدھ پردیش بھی کانگریز چیت گئی تو پھر یہ بتائیے کہ بھاچپا میں بچے گا کیا بچے گا اور یہ بات تو اب بھاچپا کے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں اس لیے بجے پی کا ہنکار اب ٹوٹنے جا رہا ہے اور یہ دوہزار چوپیس کے لیے بڑی گھنٹی ہے بھاچپا کے لیے شکریہ موسیقی